اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں نے اے ڈی سی بھی کریڈ کٹ کے سرے سے لیا اور بینک کی کیا ریکوئرمنٹ تھی ڈاکومنٹس کے اندر جو میں نے پوری کی اس کے بعد مجھے دن دس دن کے اندر مجھے بائی کوریئر مل گیا ہے اے ڈی سی بھی بینک کا کریڈ کٹ تھا تو یہ بائی کوریئر مجھے ملا اور اس کے بعد میں نے اس کو اکٹیو کیا اور چلایا یہ مجھے بدن دس دن کے اندر مل گیا تھا بائی کوریئر جو میں نے ریسیب کیا تھا اپنا کریڈ کٹ بائی کوریئر تو بینک کی کیا ریکوئرمنٹ تھی اس کے اندر ڈاکومنٹس کے تو ایک بات یاد رکھیں بینک آپ کو کول کرتا ہے جب آپ کے پاس ایک دو کریڈ کٹ ہو جائیں یا آپ کی ریگولر سیلری آپ کے ایک ایک اکانڈ میں جاتی رہے ریگولر ٹک ہے؟ آپ کے ایک آٹھی رہے تو بینک خود کال کرنشوک کر دیتے ہیں اور اگزمپل میں دیتا ہوں آپ کی سیلری چاہے AECB میں آجائے سارے بینک کال کریں گے یہ نہیں ہے کہ AECB بینک کی صرف کال کرے گا نہیں سارے بینک کال کریں گے ٹک ہو گئے؟ تو میری سیلری بھی AECB میں نہیں جاری تھی میری سیلری ایک اور بینک ہے اس میں جاری تھی تو AECB نے وہاں سے کال کی مجھے کہ ہم آپ کو کریڈ کر دینا جارے ہیں اور ان کی ریکوئرمنٹ کیا تھی وہ کس طرح سے ویریفائی کیا اس کے بعد مجھے کریڈر کارڈ ملا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کال کی اس کے بعد میں نے صرف اور صرف بینک کو اپنے تین ڈاکومنٹس بیجے جو میجر ڈاکومنٹس نہیں تھے سیمپل ڈاکومنٹس ہیں ایملٹس ایڈی کوپی ویزا کوپی اور پاسپورڈ کوپی یہ تین پیپر جو ہے وہ میں نے بینک کو سینڈ گیا بینک نے اس کو ویریفائی کیا ویریفائی کرنے کے بعد جو سیل ڈپارٹمنٹ کا بندہ میرے سے بات کرنا تھا وہ میرے پاس آیا اس کے پاس دو قسم کی پیپر تھے جس پہ اس نے سگنیچر لینے تھے میرے سے وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کا سب سے پہلے کارڈ دیکھا اس کے پاس بینک کا کارڈ تھا وہ آپ کو چیک کروائے گا ٹھیک ہو گیا چیک کروانے کے بعد اس پہ ایک چپ لگی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بینک کی لگاتا ہے اپنے کارڈ کے اوپر وہ چپ لگی ہوتی ہے تو آپ نے اس سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے یہ نکلی تو نہیں بنا آپ نے جیسے اس کو ویریفائی کیا وہ آپ سے ایمریٹس ایڈی مانگے گا ایمریٹس ایڈی صرف ویریفائی کرنے کے لئے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے اپلائی کیا اس کا لیفٹ اینڈ رائٹ چیک کرے گا نہ اس کی پکچر لے گا نہ کسی ٹیم مل گئے گا وہ صرف چیک کرے گا لیفٹ اینڈ رائٹ اور آپ کو آپ کی ایمریٹس ایڈی واپس دے گا سمپل یہ اور آپ کو جو دو قسم کے پیپر دیتا ہے اس کے اندر دست دست پیپر ہوتے ہیں ٹھیک ہوگے وہ آپ نے سگنیچر کر کے بینک کو اس بندے کو واپس دینے ہوتے ہیں تو جیسے آپ سگنیچر کریں گے جیسے آپ لارس دو پیپروں پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیک ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ووڈ سے دیکھیں اس کے اندر چیک ہوتا ہے جس پہ آپ لارس پیپروں پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بینک کو چیک دیا نہیں تھا بینک نے بینک نے ہم سے چیک پہ کے اوپر سائن ہی نہیں لیے تھے تو وہ بینک خود لے کے آتا ہے چیک پیپر میں لگا کے لیے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک خالی چیک ہوتا ہے آپ جب اس پیپر پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اس پیپر پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ چیک کے اوپر سائن کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے اس لئے کہتا ہوں کہ جب بھی پیپر آپ کے پاس آئیں آپ اس کو اچھی سے اگر پڑھنے آتے تو پڑھ لیں یہ تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں یہ چیک کہاں پہ ہے تو وہ دو پیپر جب ہوتے ہیں آپ کے پاس تو اس دونوں پیپروں کے اندر چیک ہوتا ہے لاسٹ پیپروں کے پر جا کے وہ چیک بھی آتا ہے وہ چیز آپ یاد رکھیں وہ جیسے آپ اس کو سائن کر کے دے دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد بینک جو ہوتا ہے within 2 سے 3 days کے اندر اندر اس کو approve کرنا ہوتا ہے verify کرنے کے بعد اس کو approve کرتا ہے تو آپ کا credit card بننا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ کا credit card بن جاتا ہے within 10 دن کے اندر اندر بائیک اور گر آپ کو مل جاتا ہے نہ کوئی بینک کا آدمی آتا ہے نہ کوئی third party آتی ہے simple طریق ہے ویجن اگر آپ کی salary regular بینک کے اندر جا رہی ہے تو بینک کو ہماری ضرورت ہے ہمیں بینک کی ضرورت نہیں ہے بینک کو ہماری ضرورت ہے بینک خود آتا ہے ہمیں نہیں بینک میں جانا پڑتا صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اپنی salary کو maintain رکھنا ہے آپ کی salary جاتی رہے regular یہ نہیں ہوتا کہ یہ دو مینے کی نیگی پچھلے پورے چھ مینے کی پوری salary پاس یہ دو مینے کی salary نیگی بینک کبھی بھی آپ کو کون نہیں کرے گا کبھی بھی آپ کے document سے verify نہیں کرے گا بینک کو صرف اور صرف current statement چاہیے لیکن current statement چاہیے آپ کی یہ نہیں ہے کہ 6 پرانی 6 مینے کی بھی ایتی نہیں ایسا نہیں چلتا جیسے آپ اپنی statement کو پوری رکھتے ہیں آپ کی salary regular جا رہی ہے تو سارے bank آپ کے بیچے لگ جائیں گے سارا ہم سے لے رہے گا ہم سے لے رہے گا بہت سارا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی salary بھی regular جا رہی ہے لیکن ان کو ملی را کیونکہ ان کی company جو ہے وہ بین ہوتی ہے بینکوں کے اندر 800 مینے کی ایسی salary بنا رہے ہیں لیکن ان کے company بینکوں نے بین کی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی ہے تو آپ اپنی company کو سب سے پہلے دیکھیں اس کے بعد اپنی salary کو maintain رکھیں پھر bank خود آپ کو دینے آجاتا ہے credit card اس کے بعد loan بھی ایسی ہے وہ بھی bank خود آجاتا ہے آپ کو بینک کے بس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موسیقی